اسلام علیکم سٹوڈنٹس فرسٹر فزکس چپٹر نمبر ایٹ ویفز یہ لیکچر نمبر نائن ہے جس میں ہم نے آرگن پائپس کو سیکھنا ہے سٹوڈنٹس آرگن پائپس کو سیکھنی کے لیے پہلے دو ٹاپکس آپ کے کلیر ہونا ضروری ہیں ایک سٹریشری ویفز کو پورا کنسپٹ اور پھر ریزن انصاف ائر کولم اگر یہ دو ٹاپکس آپ کو آتے ہیں تو اس لیکچر کو کنٹینیو کریں ادروائز پہلے پلی لیسٹ میں جا کے ان دو ٹاپکس کے اوپر لیکچرز دیکھ لیں اور پھر آرگن پائپس کے طرف آئیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ادروائز آپ کو سمجھ نہیں آنی اگر آپ کے یہ دو ٹاپکس کلیر نہیں ہیں تو چلیں لیکچر کا آگاز کرتے ہیں آرگن پائپس سے اور آرگن پائپس کی ڈیفینیشن سے تو سٹوڈنٹس جو آرگن پائپس ہیں یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں جن میں ہم میوزیکل ساؤنڈ پروڈیوز کریں گے دیفینیٹلی کیسے جب ان آرگن پائپس میں ایر کو بلو کریں گے جب آرگن پائپ میں ایر کو بلو کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آرگن پائپ میں ایک ایر پیریزم موجود ہے اور ہم بھی ایر بلو کر رہے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ریزونس کریئے ہوگی اور پھر جو انسیڈنٹ ویوز ہیں اور جو ریفلیکٹڈ ویوز ہیں وہ انٹر ایکٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں سٹریشری ویوز سیٹ اپ ہو جائیں گی آرگن پائپس میں تو اگر آپ سے ایم سی کیوز میں یہ شارٹ کورشن میں پوس لیا جائے کہ آرگن پائپس کا ورکنگ پرنسپل بتاؤ تو آپ نے بتانا ہے کہ آرگن پائپس ورک کرتے ہیں اندر پرنسپل آف ریزونس اینڈ سٹری ویوز اس کے بعد اگلی ایڈنگ ہے سٹریڈنٹس ٹائپس کی آرگن پائپس کی دو ٹائپس ہیں ایک کلوز آرگن پائپ کہلاتا ہے ایک اوپن آرگن پائپ کہلاتا ہے یہاں پہ سائیڈ پہ پائپ بنا کے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں پائپ کے دو انڈ ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے پائپ کا ایک انڈ ہمیشہ اوپن رہے گا کیوں اوپن رہے گا کیونکہ پائپ کو اگر آپ نے اس سے کام لینا ہے تو آپ نے ایر بلو کرنی ہے اپ ایک بلو کرنی ہے اس میں تو ایک انڈ تو بھئی اوپن ہی رہے گا نا دونوں انڈ ہی اگر آپ کلوز کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں تو ایک انڈ اس کا ہمیشہ اوپن رہے گا اس انڈ کو ہم ویسل انڈ یا بلوئنگ انڈ کہتے ہیں دوسرا انڈ جو ہے وہ اوپن بھی ہو سکتا ہے کلوز بھی ہو سکتا ہے اگر دوسرا انڈ بھی اس ویسل یہ تو ہو گیا اس ویسل انڈ یا ویسل انڈ کے اپسٹ والا جو انڈ ہے اگر یہ بھی اوپن ہو تو پھر ایسا پائپ اوپن آرگن پائپ کھلاتا ہے لیکن اگر یہ اپسٹ انڈ کلوز کر دیے جائے تو ایسے آرگن پائپ کو کلوز آرگن پائپ کہتے ہیں سب سے بہلے ہم نے کلوز آرگن پائپ کو سیکھنا ہے دیفائن ہم آرڈی اوپر کر چکے کہ ایک ویسل انڈ ہے اور ویسل انڈ جو میشہ اوپن رہے گا اور اس کا جو اپسٹ انڈ ہے وہ بھی اگر کلوز ہو تو ایسے آرگن پائپ کو کلوز آرگن پائپ کہتے ہیں نیکٹ موو کرتے ہیں ڈیریویشنز کی طرف تو ڈیریویشنز سیکھنے کیلئے پہلے ہمیں جو ڈائیگرام ہے اس کو سمجھنا ہوگا سٹوڈنٹس یہ کون سا انڈ ہوا کلوز انڈ اور یہ اوپن انڈ جہاں سے ایر کو بلو کیا جا رہا ہے میں پریویس لیکچر میں بھی ایکسپلین کر چکا کہ جو کلوز انڈ ہے یہاں پہ ایر پارٹیکلز کی موشن فری نہیں ہوتی رسٹرکٹڈ موشن ہوتی ہے اور ایر پارٹیکلز کی منیمم ڈسپلیسمنٹ رہے گی لہذا اس انڈ کو نوڈ کہیں گے اور پھر دوسرا انڈ جو اوپن انڈ ہے یہاں ایر پارٹیکلز جو ہیں چونکہ یہ اوپن انڈ ہے تو ایر پارٹیکلز فریلی موو کر سکتے ہیں یہاں پہ ان کی ڈسپلیسمنٹ میکسیمم رہے گی سٹوڈنٹس تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ انٹی نوڈ فارم ہوگا تو کلوز انڈ پہ ہمیشہ نوڈ اور اوپن انڈ پہ ہمیشہ انٹی نوڈ بننا ہے تو جب فرس ٹائم آرگن پائپ کے اندر سٹریشری ویف سیٹ اپ ہوں گی تو جو سمپلیسٹ ورکنگ ڈیاگرام ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک نوڈ اور ایک انٹی نوڈ کے ساتھ سٹریشری ویف جو ہیں وہ سیٹ اپ ہوں یہاں پہ نوڈ رہے گا یہاں پہ انٹی نوڈ رہے گا تو فرس ٹائم جب سٹریشری ویف سیٹ اپ ہوں گی تو ایک نوڈ اور ایک انٹی نوڈ کے ساتھ اس طرح سے سیٹ اپ ہو جائیں گی یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہے مسئلہ تب آتا ہے جب ہم نے یہ سوچنا ہو کہ جب ہم یہاں پہ ائر بلو کرنے کی فرکنسی بڑھا دیں ائر بلو کرنے کی فرکنسی بڑھا دیں تو سیکنڈ ٹائم جو ہے سیکنڈ ٹائم سٹریشری ویف سیٹ اپ ہوں گی پھر اور فرکنسی بڑھا دیں تو تھرڈ ٹائم سٹریشری ویف سیٹ اپ ہوں گی ہمیں کیسے پتا چلے گا جب سیکنڈ ٹائم میں جو سٹریشری ویف سیٹ اپ ہو رہی اس کی ورکنگ ڈیاگرام کیا رہنی ہے فور ٹائم جب ہوں گی تو اس کی جو ورکنگ ڈیاگرام بنے گی وہ کیسے بنے گی تو ایک آسان سا طریقہ ہے بچے ایک سمپل سا کنسیپٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں تو آپ جتنی چاہیں ڈیاگرام بنا لیں فرسٹ کی ڈیاگرام آپ کو بنانا آنی چاہیے جو کہ بہت آسان ہے ایک نوڈ اور ایک انٹی نوڈ کے ساتھ اب جب سیکنڈ کے لیے باری ہے تو اسی یہی آرگن پائپ یعنی جب فرسٹ ڈیاگرام بنائی ہے تو جتنی آرگن پائپ کی آپ نے لینٹھ رکھی ہے جب آپ سیکنڈ ٹائم بنانے جائیں ڈیاگرام تو اتنی آرگن پائپ لینٹ لیں تھرڈ میں بھی اتنی لیں فورٹ میں بھی اتنی لیں لیکن کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کمپلیٹ لوپ انٹروڈیوز کروا دینا ہے اس کے اندر ایک کمپلیٹ لوپ انٹروڈیوز کروایں گوھر کریں جب پہلی دفعہ سیٹ اپ ہوئی ہیں تو جو یہ لوپ بن رہا ہے یہ پورا لوپ نہیں بن رہا یہ آدھا لوپ ہے پورا لوپ تب بنتا کہ یہاں پہ اس طرح سے ایک تھوڑا اور اس کو آگے لے کر یہاں پہ لے لیں تو اس طرح سے یہ اگر ہوتا آگے بھی ایک نوڈ ہوتا تب ہم اس کو کہتے ہیں کہ کمپلیٹ لوپ ہے لیکن اب جو یہ بن رہا ہے یہ ہاف لوپ ہے کمپلیٹ لوپ نہیں ہے تو آپ نے کہا کرنے جب سیکنڈ ٹائم سیٹ اپ کرنی ہے تو اس میں ایک کمپلیٹ لوپ انٹروڈیوز کروا دیں کمپلیٹ لوپ اس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ نوڈ یہ نوڈ اور ان کے درمیان میں ایک اینٹی نوڈ تو یہ کمپلیٹ لوپ ہے یہ اس میں انٹروڈیوز کروا دیں تو آف لوپ تو یہ رہے گا کمپلیٹ لوپ اس میں انٹروڈیوز کروایا تو یہ ایک کمپلیٹ لوپ اس میں آ گیا اور آگے والا حصہ وہی آف لوپ رہے گا تو یہ سیکنڈ ٹائم کی ورکنگ ڈائگرام ہو گئی جب آپ تھرڈ ٹائم ورکنگ ڈائگرام نکالنا چاہتا ہے یعنی تھرڈ ٹائم سٹریشی ویو سیٹ اپ ہوں تو ورکنگ ڈائگرام کیا ہوگی تو ابھی آپ نے ایک لوپ انٹروڈیوز کروایا کمپلیٹ ہاف لوپ ہاف لوپ تو یہ رہے گی رہے گا یہ فرس میں بھی ہوگا سیکنڈ میں بھی ہوگا تھرڈ میں بھی ہوگا آگے جتنی بھی ورکنگ ڈائگرام ہاف لوپ تو سب میں رہے گا ایک طرف لیکن آپ کمپلیٹ لوپ انٹروڈیوز کرواتا جائیں سیکنڈ ٹائم کے لیے آپ نے ون کمپلیٹ لوپ انٹروڈیوز کروا دیا جب آپ تھرڈ ورکنگ ڈائگرام کے لیے جانا چاہتے ہیں تو دو لوپ انٹروڈیوز کروا دیں دو لوپ میں ایک لوپ یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں یہ ایک لوپ بن گیا اور پھر ایک لوپ بچے یہاں پہ بن گیا دو لوپ انٹروڈیوز کروا دیا اور آدھا لوپ یہاں پہ تو رہے گا آف لوپ رہے گا تو یہ اتھرل ٹائم کی ورکنگ ڈائیگرام ہے کوئی مشکل نہیں ہے ڈائیگرام سے میں نے آپ کو پہلی سمجھا دی آگے پھر ڈائیگرام پہ میں بات نہیں کروں گا میں جو ڈائیویشن سرلیٹڈ میتمیٹیکل کانٹینٹ ہے اب اس پہ فوکس کروں گا تو سٹوڈنٹس جب فرس ٹائم سیٹ اپ ہوگی سٹریشری ویوز تو جو فرکنسی آئے گی اس فرکنسی کو کیا نام دیں گے تو اس فرکنسی کو فنڈامنٹل ٹون کہیں گے اس کے علاوہ دو اور نام ہیں جو استعمال ہوتے ہیں آپ اس کو فنڈامنٹل فرکنسی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو فرسٹ آرمونک کہہ سکتے ہیں فنڈامنٹل ٹون اس کے علاوہ فنڈامنٹل فرکنسی یا فرسٹ آرمونک اور اس کو ایف ون سے انڈیکیٹ کرتے ہیں ایف ون سے ڈینوڈ کرتے ہیں تو ڈیریویشنز میں ہمارا کام کیا ہے کہ پہلے ایف ون نکالنا پھر ایف ٹو پھر ایف ٹری پھر ایف فور اور پھر ایف ٹو ایف ٹری اور جتنے بھی بات میں آنے والے فرکونسیز ہیں ان سب کو ریلیٹ کرنا ایف ون کے ساتھ تو یہ بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے جب فرس ٹائم سٹریشری ویف سیٹ اپ ہوتی ہیں تو اس کی ورکنگ ڈیاگرام دیکھیں یہاں نوڈ اور یہاں پہ اینٹی نوڈ جو سٹریشری ویف کا ٹاپک ہے اور جو ریزننس آف ایر کولم ہے اس میں ان دونوں ٹاپک میں میں آپ کو چیز یہ سمجھا چکا ہوں کہ کوئی سے بھی دو نوڈوں کوئی سے بھی دو کنزیکٹیو نوڈ کوئی سے دو کنزیکٹیو نوڈ سکسیسیو نوڈ ان کے درمیان میں جو ڈسٹنس رہتا ہے وہ ہاف لیمڈا کا رہتا ہے لیمڈا بائی ٹو کا اس طرح کوئی سے دو کنزیکٹیو انٹی نوڈوں تو ان کے درمیان میں جو ڈسٹنس رہتا ہے وہ بھی ہاف لیمڈا بائی ٹو کا رہتا ہے لیکن ایک نوڈ ہو ایک نوڈ اور اس کے کنزیکٹیو انٹی نوڈ تو ان کے درمیان میں جو فاصلہ رہتا ہے وہ لیمڈا بائی ٹو کا رہتا ہے یہ چیزیں آپ کو یاد رکھ رہی ہیں اس لیے میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ آپ وہ ٹاپک جو ہے وہ پہلے سیکھ لیں دونوں تاکہ اس ٹاپک میں کوئی آپ کو مسئلہ نہ رہے تو جب فرس ٹائم سٹویشری ویف سیٹ اپ ہو رہی ہیں تو اس میں ایک نوڈ ہے اور ایک انٹی نوڈ ہے تو پائپ کی لنڈ اور ویف کی ویف لنڈ کے درمیان میں جو رلیشنشپ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پائپ کی لنڈ ایکول ہوگی کیسے جب ٹوٹل انٹی نوڈ اور نوڈ جتنے ہیں ان سب کے ڈسٹنسز کو ہم ایڈ اپ کر دیں یہاں تو ایک انٹی نوڈ ہے اور ایک نوڈ ہے تو ایک انٹی نوڈ اور ایک نوڈ کے درمیان میں جو گیپ ہے جو فاصلہ ہے وہ لیمڈا بائی فور کا ہے تو لنڈ ایل ایس ایکول ٹو لیمڈا بائی فور اب یہ فرس ٹائم ویف لنڈ سیٹ اپ ہو رہی ہیں جو ویف سیٹ اپ ہو رہی ہیں ان کی فرکونسی کو ایف ون سے ڈی نوڈ کریں گے تو ان کی ویف لنڈ کو لیمڈا ون سے ڈی نوڈ کریں گے تو لنڈ آف دہ آرگن پائپ اور ویف لنڈ آف دہ ویف تو لیمڈا ون بائی فور اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے کہ لیمڈا کو ایک طرف کر لینا ہے لیمڈا کو ایک طرف کرنا ہے تو فور کو ادھر لہا کے آپ ملٹیپلائی کر دو تو لیمڈا ایس اکل ٹو فور ایل یہ ہمارے پاس لیمڈا ون کی ویلیو آگی اس کو یاد رکھی گا کیونکہ آگے ایک ایک ویشن میں لیمڈا ون کی یہ ویلیو پٹ ہوگی لیمڈا ون ایس اکل ٹو فور ایل اب فرکونسی اور ویولنس اور سپیڈ کا اپس میں کیا تعلق ہے تو کسی بھی ویو کے لیے ان تینوں کا کون سے تین چیزیں سپیڈ ویو کی ویو کی فرکونسی اور ویو کی ویولنس ان تینوں کا جو رلیشنشپ ہے وہ وی ایس اکل ٹو ایف لیمڈا ہوتا ہے یہ فارمولا جو ہے ان تینوں کا رلیشنشپ ایکسپلین کرتا ہے تو ہمیں یہاں پہ جو فرکونسی ہے فرسٹ کیس میں اس کو ایف ون کہیں گے جو لیمڈا ہے اس کو لیمڈا ون کہیں گے ایف ون ہم نہیں نکالنا ہے تو اس کے لیے ایف ون کو ایک طرف کرنا ہے لیمڈا ون کو دوسری طرف لا کر ڈیوائیڈ کر دیں تو ایف ون ایکول ہو جائے گا بچے وی بائی لیمڈا ون تو یہ دیکھیں ایف ون ایز اکل ٹو وی بائی لیمڈا ون اب لیمڈا ون کی ویلیو پر ہم نکال چکے وہ کتنی ہے فور ایل تو آپ لیمڈا ون کی ویلیو پر کر دیں یہ آگئی فور ایل تو یہ ہے سٹوڈنٹس فرسٹ جو ہارمونک ہے فنڈامینٹل ٹون ہے یا آپ اس کو کہہ لیں فنڈامینٹل فرکونسی اس کا فارمولا آگیا اب اپنے سیکنڈ ہارمونک کے لیے جو ایف ٹو ہے اس کو ڈرائیو کرنا ہے اگر آپ ہارمونک کی ٹرم یوز کرتے ہیں تو ترتیب سے بات چلتی ہے فرسٹ ہارمونک سیکنڈ ہارمونک اگر آپ ٹون کی ٹرم یوز کرتے ہیں تو ایف ون کو فنڈامینٹل ٹون کہتے ہیں لیکن ایف ٹو کے لیے فنڈامینٹل ٹون کا ورڈ جو ہے وہ یوز نہیں ہوگا کہ فرسٹ فنڈامینٹل ٹون سیکنڈ فنڈامینٹل ٹون ایسے بات نہیں ہے جب ٹون کی ورڈ ٹرم آپ یوز کریں گے تو ایف ون کو فنڈامینٹل ٹون کہتے ہیں لیکن ایف ون کے بعد جتنی فرکونسیز ہیں ان کے لیے جو term use ہوتی ہے وہ overtones کی use ہوتی ہے f1 fundamental tone ہے اور اس کے بعد میں آنے والی جو جتنی بھی tones ان کو کیا کہا جائے گا overtones چونکہ f2 جو ہے بچے f2 بعد میں آنے والی frequencies میں f2 f1 کے بعد میں آتی ہے اور پہلی frequency ہے جو f1 کے بعد آتی ہے لہذا f2 کو first overtone بولا جائے گا اس طرح f3 جو ہے وہ second overtone کہلائے گا اور f4 جو ہے f4 کے اگر بات کی جائے تو وہ third overtone کہلائے گا تو یہ فرق رکھنا ہے آپ نے کہ کون سی term آپ use کر رہے ہو تو اس سے پھر آپ نے نام کیا دینا ہے آسان ترین جو ہے وہ harmonic والی term ہے کیونکہ اس میں ترتیب سے چلتے ہیں first harmonic second third and so on تو second harmonic کے لیے فارمولا ہم نکالیں تو اس کے لیے working diagram میں already آپ کو سمجھا چکا working diagram جو ہے وہ کیسے بنے گی اب ہم نے صرف اس میں nodes اور anti nodes کو جو ہے وہ show کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے length جو ہے اس کو نکال لینا ہے تو یہاں پہ مشاہ node بنے گا اور یہاں پہ maximum displacement students تو یہ anti node ہو گیا اس کے بعد پھر یہاں پہ minimum displacement ہے یہ node اور پھر یہاں پہ open end کے اوپر anti node تو ہم نے دیکھ لینا ہے کہ total lens جو ہے وہ کیسے اس میں سے نکلے گی اب کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں anti node اور node میں lambda by 4 ہے اس کو پلس کریں پھر node اور anti node میں پھر آپ کیا کریں lambda by 4 پلس کریں پھر anti node اور node میں پھر آپ lambda by 4 پلس کریں اور LCM کی مدد سے result نکال لیں یا اگر آپ یوں نہیں کرنا چاہتے تو ایک اور طریق ہے کہ آپ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کسی ایک طرف بات کر لیں چلے ہم node اور node right side سے بات کر لیتے ہیں node اور node میں ہمیں پتہ ہے کوئی سے دو consecutive node ہوں تو ان کے درمیان میں جو length ہے وہ lambda by 2 کی equal ہوتی ہے اور پھر آگے دیکھیں پلس یہ node اور anti node ایک node اور anti node میں جو length ہے وہ lambda by 4 کی equal ہوتی ہے تو lambda by 2 پلس lambda by 4 LCM کی مدد سے اس کو ہم solve کر سکتے ہیں تو یہاں تک یہ پہلا حصہ anti node اور node یہ lambda by 4 ہو گیا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ node ہے اور یہاں پہ node ہے کوئی سے دو consecutive node میں half lambda کے برابر length ہوتی ہے تو half lambda آگیا چونکہ یہ second harmonic ہے جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اس کی جو wavelength ہے اس کو ہم lambda 2 کہیں گے تو lambda اور جو length ہے اس کا relationship ہم نے نکال لیا اب LCM کی مدد سے ہم نے right hand side کو solve کر لینا ہے LCM آئے گا اس کا 4 اور 4 LCM آئے گا LCM کو فور سے ڈیوائیڈ کریں دی نومیریٹر فور سے ڈیوائیڈ کریں تو 1 1 کو lambda 2 سے multiply کریں lambda 2 اسی طرح آگے ادھر جو ہے وہ 2 lambda add ہو جائے گا lambda پلس 2 lambda اس کا result نکال لیں تو 3 lambda by 4 اور اب آپ نے lambda کو ایک طرف کر لینا ہے اس کے لیے آپ کیا کر لو کہ یہ جو 3 by 4 ہے 3 by 4 lambda 2 کے ساتھ multiply ہو رہے ہیں نا 3 by 4 کا relationship lambda 2 کے ساتھ کیا ہے multiplication کا ہے تو جب آپ اس کو دوسری طرف لائیں گے تو divide ہو جائے گا اور division کو ہم پھر multiplication میں بدلیں گے تو یہ جو 3 by 4 ہے یہ inverse ہو کے 4 by 3 ہو جائے گا تو ہم اس کو direct solve کر سکتے ہیں کہ جب اس کو دوسری طرف لائیں تو 4 اوپر L کے ساتھ multiply ہو جائے گا 3 نیچے آ جائے گا اگر ایسے نہیں سمجھنا تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 4 یہاں پر divide ہو رہا ہے ادھر لاؤگے تو L کے ساتھ multiply ہو جائے گا 4 L اور 3 جو multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا تو 3 نیچے ہو جائے گا anyhow آپ کو lambda 2 کے ایک طرف کر لینا ہے تو lambda 2 is equal to 4 L by 3 اب یہ آپ نے یاد رکھنی ہے lambda 2 کی value کیونکہ آگے put ہو نہیں ہے اوپر میں آپ کو سمجھا چکا کہ ہم کس طرح سے formula لکھتے ہیں v is equal to f lambda اور اور یہاں پر second frequency f2 second wavelength lambda 2 lambda 2 f2 یہاں سے ہم نے ایک طرف کر لینا ہے تو v by lambda 2 ہو جائے گا اب یہ ہر بار آپ نے یاد رکھنا ہے ایک دو بار میں نے آپ کو سمجھا دیا اگلی بار ہم اس کو direct کریں گے تو f2 کے لیے ہم نے formula لے لیا اب اس میں lambda 2 کی value put کر دیں گے اب lambda 2 کی value نیچے put کر دیں گے دیکھیں نیچے لکھے دیا lambda 2 کی value اب اس کو آپ نے further modify کرنا ہے تو یہ نیچے والی جو fraction ہے آپ کو پتہ ہے یہ inverse ہو جائے گی جب اس کو solve کریں گے تو 3 اوپر چلا جائے گا اور v کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو 3 v by 4L 4L اپنی جگہ پر رہے گا جب اس کو solve کریں گے یعنی آپ کو پتہ ہے maths میں آپ نے سیکھ رکھا نیچے والی fraction inverse ہو جاتی ہے تو جو denominator numerator numerator ہو جائے گا تو numerator 3 اوپر جا کے numerator v کے ساتھ multiply تو 3 v نیچے جو ہے وہ 4L رہے گا تو 3 v by 4L اب یہاں سے student آپ نے v by 4L کو الگ کر لینا ہے کیوں v by 4L کو الگ کر لینا ہے کیونکہ اوپر جب ہم f1 کی بات کر رہے تھے تو f1 تو یہی نکلا تھا v by 4L نکلا تھا تو یہاں سے ہم v by 4L کو الگ کر لیں گے تاکہ v by 4L کو اٹھا کے اور اس کی جگہ ہم کیا پورٹ کر سکیں f1 پورٹ کر سکیں تو 3 کو الگ لکھ دیا اور v by 4L کو الگ کر دیا اور ہم جانتے ہیں کہ v by 4L f1 کے برابر نکلا تھا اس کو اٹھائیں گے اور اس کی جگہ f1 لکھ لیں گے تو f2 اور f1 کا relationship ہمیں مل گیا f2 is equal to 3 into f1 اب اسی طرح third harmonیک کیلئے ہم move کریں گے third harmonیک کیلئے diagram کیسے بننی ہے intro میں ہم نے سیکھ لیا اب ہم صرف اس میں nodes اور anti-nodes کو لکھیں گے تو یہ node ہے یہاں پہ ایک node ہے اور یہاں پہ ایک node ہے اور پھر یہ anti-node ہے باقی anti-nodes کو میں نے show نہیں کیا اس کو simple رکھنے کے لیے کہ کوئی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے length نکالنے کے لیے ہم node to node length نکالیں گے یہ node to node length کتنی ہوگی lambda by 2 کی پھر node to node length کتنی ہوگی lambda by 2 کی اور پھر آگے node اور anti-node کے درمیان میں length کتنی ہوگی lambda by 4 ہن سب کو ایڈ کر لیں. تو یہ پہلا آگیا لیمڈا بھائی فور، پھر آگیا آف لیمڈا پھر پلس یہ والا آف لیمڈا. gm کی مدد سے اس کو ہم وائٹ ہینڈ سائٹ کو صاؤل کی ذ sitter کو مدد سے مدد سے صال کریں تو gm آجا فور اور یہاں پہ gm four ایڈی نو منیٹر بھی four ہے تو ایک لیمڈا آگیا. اچھا یہاں پہ میسٹرے کا میرے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ تھرڈ ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے لئے جو wave length رہے گی وہ lambda 3 رہے گی اوپر تو ٹھیک لکھا ہے lambda 3 لیکن نیچے lambda 2 ہے تو آپ نے اس کو lambda 3 کر لینا ہے یہ topic mistake ہے lambda 3 یہاں پہ بھی lambda 3 ہو گیا تو یہ correction ہو گی اب LCM کی مدد سے اس کو solve کریں تو یہ lambda 3 اسی طرح سے ہے یہ 2 lambda 3 اور یہ بھی 2 lambda 3 اگر LCM کی مدد سے اس کو آپ solve کریں تو ایک lambda یہ 2 اور 2 یہ 4 اور ایک 5 تو 5 lambda 3 by 4 ہو گیا اگلے step میں آپ نے کیا کر لینا ہے lambda 3 کو separate کرنا ہے اس کے لئے آپ یہ دیکھو بلکہ یوں ٹھیک ہے کہ 4 کو ادھر جا کے multiply کر دو تو 4L ہو جائے گا اور 5 نیچے آ کے divide ہو جائے گا تو 4L by 5 یہ ہمارے پاس lambda 3 آ گیا اب وہیں frequency کو جو frequency کے تعلق v اور lambda کے ساتھ وہ formula لکھیں f is equal to v by lambda f3 is equal to v by lambda 3 ہو جائے گا lambda 3 کی نیچے آ کے value put کر دیں یہ lambda 3 کی نیچے value put کر دیں اب آپ اس کو further solve کریں 5 اوپر جا کے multiply ہو جائے گا جب اس کو آپ solve کرے گا تو 5 v by 4L جب 5 v by 4L ہو گیا تو یہاں سے v by 4L کو الگ ہم لکھ سکتے ہیں اور v by 4L f1 کی equal ہے جس کو اٹھایا ہے اس کی جگہ f1 لکھ دیا تو third جو harmonیک ہے f3 اس کا بھی relationship f1 کے ساتھ آ گیا f3 is equal to 5 f1 اگر آپ غور کریں تو f2 کس کی equal نکلا تھا f2 equal تھا 3 f1 کے اور f3 کیا نکلا بھئی f3 نکلا 5 f1 کے اور اگر ہم f1 لکھیں f1 تو f1 کس کی equal ہوگا f1 کی equal ہوگا تو یہاں side پہ ہم اپنی طرح سے 1 لگا سکتے ہیں اب آپ سمجھیں کہ دیکھو بھئی بعد میں جتنے والے harmonیکس نکل رہے ہیں یعنی second harmonیک third harmonیک اس طرح fourth اور fifth تو اگر غور کریں pattern کیا بنے گا one odd number three odd number five odd number تو f1 کے ساتھ کوئی even number نہیں آ رہا کوئی even number multiply نہیں ہو رہا odd number multiply ہو رہا ہے تو اس pattern کو recognize کر کے اب f4 ہم direct لکھ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے f5 کے بعد six ہے جو even number ہے six کے بعد seven آنا ہے جو odd number ہے تو f4 equal ہوگا seven f1 کے اس طرح اگر f5 کی بات کریں تو اگلا جو odd number ہے وہ 9 ہے تو 9 f1 and so on تو اس طرح اب باقی f جو ہیں fourth harmonیک fifth harmonیک وہ بھی نکال سکتے ہیں اور جتنے چھائیں نکال سکتے ہیں تو یہ تھا closed organ pipe اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا تو exactly اسی pattern کے اوپر open organ pipe ہے تو open organ pipe کو already ہم define کر چکے اس پر time نہیں لگائیں گے explanation میں بھی وہی چیز ہیں کہ جو دونوں open ends ہیں دونوں open ends کو پر anti nodes بنے گئے اور ان کے middle کے اوپر ایک node بنے گا fundamental frequency نکالنی ہے پہلے یعنی یہاں پہ موجود ہوگا تو یہ آسان سی working ڈیاگرام ہے یعنی جب open end میں first time stressory wave set up ہوں گی تو اس طرح سے set up ہو سکتی ہیں یہاں پہ ہمیشہ anti node بننا ہے یہاں پہ بھی ہمیشہ anti node بننا ہے تو ایک anti node ہے ایک anti node ends کے اوپر اور درمیان میں node تو یہ simplest ہے first time stressory wave جب set up ہوں گی تو یہ working لیے تو کیا working ڈیاگرام رہے گی f3 کے لیے کیا working ڈیاگرام رہے گی تو اصول وہی ہے concept وہی ہے جو آپ نے close کے لیے سیکھا یعنی آپ بیچ میں ایک complete loop introduce کروا دیں آپ دیکھیں اس end کے اوپر بھی ایک آدھا loop ہے تو باقی جتنے بھی working ڈیاگرام بنیں گے سب میں end کے اوپر آدھے loops رہیں گے آف loop رہیں گے لیکن بیچ میں آپ ایک complete loop introduce کروا دیں جیسے کہ یہاں پہ میں بنا لیتا ہوں اس کے برابر ہم length لے لیتے ہیں جتنا یہ pipe بنائے اس کے نیچے اپنی طرح سے بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم second time جب stretcher wave setup ہوں گی تو اس کے لیے ہم working diagram بناتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر ایک complete loop بنانا ہے تو یہاں پہ ایک point لے لیا یہاں پہ point mark کر لیا اس کے درمیان میں ایک complete loop بنا لو بچو یہ complete loop ہو گیا اب یہ تو ہمیں پتا ہے کہ انٹ کے اوپر half loop ہر working diagram میں رہے گا کیونکہ first کے اندر جو first working diagram ہے اس میں اگر انٹ کے اوپر ادھر ایک half loop ہے تو بات میں آنے والے جتنی working diagram ہیں ان کے انٹ کے اوپر half loop ہر صورت میں رہنا ہے تو سیکنڈ کے لیے آپ جا رہے ہیں بیش میں ایک complete loop آپ introduce کروائیں اور یہاں پہ ایک half loop یہ anti note اور definitely ایک half loop اس طرف سے آ جائے گا یہ anti note تو یہ second time کی working diagram ہے اس طرح third کے لیے f3 کے لیے جب آپ working diagram بنائیں گے اتنی ہی length ہم لے لیتے پائپ کی اور اس کے بعد اب ایک loop introduce کروائے اب ہم نے بیچ میں دو complete loops بنوانے تو اس کے لیے تھوڑا loops کی size کو کم کرنا پڑے گا دو points یہاں پہ مار کر لیے یہ ان ٹین points لے لیے یہاں پہ complete loops بنوا لیں گے یہاں پہ complete loops بنا دی students ہم نے اور end کے اوپر تو کیا دیکھ فٹ ٹائم کی بنانی ہے تو بڑا آسان ہے ڈائیگرام بنانا تو یہاں پہ ایک بار میں نے ڈائیگرام آپ کو سمجھا دی کہ کیسے بنے گی اگلی بار جب آگے موو کریں گے تو میں mathematical portion پہ فوکس کروں گا ڈائیگرام کے اوپر بات نہیں کروں گا تو یہ بچے بن گئے انٹی نوڈ یہ بھی بن گیا انٹی نوڈ اور ان کے درمیان میں یہ رہا نوڈ تو جو فرکونسی نکالنی ہے فون طریقہ وہی ہے کہ آپ آرگن پائپ کی جو لنگ ہے اس کو ویب لنگ کے ساتھ جوڑ دیں تو اب نوڈ اور انٹی نوڈ کے درمیان میں دس کتنا ہے لیمڈ بائی فور کا یہ ایک طریقہ یہ ہے لیمڈ بائی فور پلس لیمڈ بائی فور یہ کر لیں ایسا نہیں کر تو ایک اور آرزان سی بات ہے آپ کو نظر نہیں آرہا کہ دو انٹی نوڈ ہیں تو دو کنزیکٹی انٹی نوڈ اس کا distance اس کا distance add کر کے نکالیں بات ایک ہی آئے گئی تو یہاں پہ الگ الگ کیا ہے لیمڈ بائی فور پلس لیمڈ بائی فور تو ایک لیمڈ پلس دوسرا لیمڈ بائی فور ہو جائے گا اس کو simplify کریں تو دیکھیں وہی بات آگی انہیں کہ ڈائریک انٹی نوڈ انٹی نوڈ کا distance آپ put کر دیں لیمڈ بائی ٹو کا تو آپ ڈائریک بھی لکھ سکتے ہیں پہلا لیمڈ ہے تو لیمڈ بائی ون کہہ رہے ہیں لیمڈ کو ایک طرف کر لینا ہے تو اس کو جا کے ملٹی دینا ہے اگلی بار ہم اس کی ڈائریک بات کریں گے تو لیمڈ ون کی ویلیو پٹ کر دو یہ پہ بچ جب آپ پٹ کر دو گے تو یہ آپ پاس ہارمونک آ جائے گا فنڈیمنٹل ٹون آگئی فنڈیمنٹل فرکونسی آگئی اب سیکنڈ آرمونک کے لیے موو لیمڈا بائی فور نوڈ اور نوڈ کے درمیان میں لیمڈا بائی ٹو کا اور پھر نوڈ اور انٹی نوڈ کے درمیان میں لیمڈا بائی فور کا ان تینوں کو ایڈ کریں تو ٹوٹل لنگ آف پائپ آ جائے گی تو یہ چونکہ لیمڈا ٹو ہے لیمڈا لیمڈا اب فور بائی فور ہو گیا اب کچھ بچے یہاں پہ سوچیں گے فور کو فور سے کینسل کر لیمڈا ٹو ہو جائے گا لیکن آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی آپ پھر آگے جا کے دوبارہ سے آپ کو کچھ ایک سٹیپس کرنے پڑ جائیں گے تو آپ یہاں پہ فور کیا آ جائے گا ٹو لیمڈا ٹو بائی ٹو تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ فور کو فور سے کینسل نہیں کرنا نیچے ہم نے ٹو لانا دی نومیریٹر میں اس لیے بچے کہ ہم جانتے ہیں کہ اوپر جو ایف ون نکلا ہے ایف ون کے لیے نیچے کیا ہے دی نومیریٹر ٹو غائب ہو جائے گا تو یہاں ل کے ساتھ کوئی ٹو ملٹیپلائی نہیں ہوگا تو ہمیں ٹو نیچے رکھنا ہے تاکہ یہ ٹو ل کے ساتھ جو ہے جا کے ملٹیپلائی ہو جائے ٹو ل بن جائے اور پھر ہم بات میں وہاں پہ ون پٹ کر سکیں تو اس لیے ٹو کے ٹیبل س اس کو ہم نے سمپلیفائی کر لیا اب آپ کیا کرو کہ اس ٹو کو ملٹیپلائی کرو تو ٹو ل ہو جائے گا اور یہ ٹو نیچے آکر ٹو ٹو یہ ہمارے پاس لیمڈا ٹو الگ ہو گیا اب وہی فرکونسی وی اور لیمڈا کا ریلیشنشپ لکھیں تو اس میں لیمڈا کو ہم نے فور سے کینسل کر دیا ہوتا تو ہمارے پاس یہاں پہ دی نومنیٹر میں خالی ال بچ جاتا ٹو نہ آتا تو پھر ہمیں کچھ اور سٹیپس کرنے پڑتے نیچے ٹو لانے کے لئے اس لیے میں نے کہا فور کو فور سے کینسل نہیں کرنا تو وی بائی ٹو ال کو الگ کر لیا اور ہم جانتے ہیں کہ وی بائی ٹو ال ایف ون کی ایکول تھا تو اب وی بائی ٹو ال اٹھائیں گے اور اس کے جگہ ایف ون لکھ دیں گے تو یہ سیکنڈ آرمونیٹ آگیا ایف 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 سطہ نیکس موو کرتے ہیں بچوں تھرڑ آرمونیٹ کی طرف آسان ہے تو کچھ نوڈ اور انٹی نوڈ دائیگرام پہ ہم مار کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ رہا ایک نوڈ اور اس طرف تو انٹی نوڈ رہے گا پھر ایک نوڈ یہاں پہ آگیا ایک نوڈ یہاں پہ اور یہ انٹی نوڈ تو یہاں پہ دیکھیں انٹی نوڈ اور نوڈ میں لیمڈا بائی فور پھر اور نوڈ اور نوڈ میں لیمڈا بائی ٹو پھر نوڈ اور نوڈ میں لیمڈا بائی ٹو اور پھر نوڈ اور انٹی نوڈ میں لیمڈا بائی فور تو ان تمام کو ایڈ کریں تو آرگن پائپ کی length آجے گی تو l is equal to یہ آگیا lambda by 4 یہ half lambda یہ پھر half lambda اور یہ lambda by 4 آگیا lc من سب کا 4 آئے گا تو add کریں جہاں نیچے denominator میں 4 ہے وہاں ایک lambda آجائے گا اور جہاں denominator میں نیچے 2 ہے تو وہاں 2 lambda اوپر آجائے گا 2 lambda 2 lambda اور پھر lambda add کریں تو یہ 2 اور 2 4 5 اور 6 تو 6 by 4 ہوگیا simplify کر لیں 2 کے table سے تو یہ یہاں پہ 2 کے table سے کریں تو 2 3 سے 6 اور نیچے 2 آجائے گا اب آپ کیا کروں کہ 2 کے در multiply کر دو 2l 3 نیچے جا کے divide ہو جائے گا تو lambda 3 is equal to 2l by 3 اب آپ frequency کو ایک طرف کر لیں f3 is equal to v by lambda 3 lambda 3 کی value put کر دیں اور 3 اوپر جا کے multiply ہو جائے گا 3 v by 2l اور v by 2l جو ہے یہ الگ ہو جائے گا v by 2l f1 کی equal ہے تو یہ اٹھائیں گے اور اس کے جگہ ہم f1 لکھ دیں گے تو 3 is equal to 3f1 اب open pipe میں ہم دیکھیں تو f2 جو نکلا open pipe کے لیے f2 جو نکلا ہے وہ 2f1 ہے f3 جو نکلا ہے ابھی آپ کے سامنے f3 جو نکلا ہے وہ 3f1 ہے اس طرح اوپر ہم f1 لکھنا چاہیں تو f1 کو equal to f1 کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اپنے طرف سے 1 لگا کے pattern سمجھ سکتے ہیں تو آپ pattern سمجھیں f1 سے f3 تک کا کہ یہاں پہ 1 ہے پھر 2 ہے پھر 3 ہے کوئی number miss نہیں ہوا consecutively move کریں اس کا مطلب pattern ہمیں سمجھ آگیا f4 کے لیے جب جائیں گے تو 4f1 ہو جائے گا open pipe میں f5 کے لیے جب ہم جائیں گے تو pattern میں سمجھ آ چکا تو 5f1 ہو جائے گا and so on تو جتنا چاہیں آپ لکھ لیں تو f4 f5 and f6 and so on تو یہاں پہ ہم نے compare کرنا ہے open pipe اور close pipe کو نیچے compare کر کے تو پھر یہ اوپر والا paragraph میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اوپر heading بنا لیتے ہیں پہلے ہم نے close organ pipe کی بات کی تو میں close organ pipe لکھ لیتا ہوں بچے close organ pipe اور یہاں پہ پھر ہم نے open organ pipe کی بات کی تو open organ pipe لکھ لیتے ہیں یہاں پہ اور ان کی جو frequencies آئی ہیں جو harmonics آئے ہیں ذرا ان کا table تو بنا لیں تو f1 equal to f1 یہ میں اپنی طرف سے کرتا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے تو یہاں اپنی طرف سے f1 لگا سکتے ہیں اور پھر ہم نے close میں دیکھا تھا کہ جو f1 کے ساتھ number multiply ہو رہے ہیں وہ odd میں multiply ہو رہے ہیں تو اس کے بعد 3f1 ہو جائے گا اسی طرح f3 جب نکالیں گے تو 5f1 ہو جائے گا and so on تو لیں f3 تک کافی ہے ادھر اوپر میں بات کریں f1 کو تو ہم equal to f1 کر سکتے ہیں اور اپنی طرف سے یہاں 1 لگا سکتے ہیں لیکن f2 کے لیے ابھی ہم نے دیکھا کیسے نکلا کہ 2f1 اور f3 کے لیے کیسے نکلا بچے 3f1 تو غور کریں تو ایک اگر آپ length لے لینا ایک length organ pipe کی ایک length کوئی سی بھی لے لینا مثال کہ ایک میٹر ایک میٹر کا open organ pipe لے لیتے ہیں اور ایک میٹر کا closed organ pipe لے لیتے ہیں تو کس کے اندر زیادہ harmonics ہوئے ہیں وہ بنے گئے ایک میٹر جو ہے وہ closed ہے یہاں پہ اس کو closed بنانا ہے ایک میٹر closed ہے ایک میٹر open ہے تو کس میں زیادہ تو ہم open میں ہمیں پتہ چلو جو کہ تمام harmonics بن رہے ہیں odd میں بھی بن رہے ہیں even میں بھی بن رہے ہیں odd میں بھی اور even میں بھی بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اور جو open organ pipe ہے اس میں زیادہ number of harmonics رہے ہیں وہ same length کے لیے بنے گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ open organ pipe جو ہے وہ رہے ہیں harmonics ہے as compared to closed تو closed organ pipe produces harmonics only odd multiples of f1 but open organ pipe produces harmonics odd multiple as well as even multiples of f1 اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ open organ system produces both number of harmonics per length of organ pipe اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ open organ pipe is richer in number of harmonics f1 and so on تو آئی ہو کہ یہ آپ کو اور جو organ pipes کو ٹاپک ہے سمجھ آیا ہوگا جس طرح جو step آپ کو سمجھ ہے length نکالنے کے diagram نکالنے کے یہی اس میں ٹیکنیک تھی diagram بنالی پھر اس من length اور wavelength کو جوڑ لیا اس کے بعد کوئی مشکل نہیں یہ سمجھ آ گیا تو پورا ٹاپک کلیر ہو گیا اپنا خیار رکھیں کہ بچوں نیس ٹاپک میں ملیں گے اللہ حافظ